شیطانی وسوسہ نمبر نو کہ غامدی صاحب کا اثر آہستہ آہستہ میرے اوپر آ رہا ہے اس حوالے سے جو ان کی مصبت چیزیں ہیں میں انہیں اپنا رہا ہوں آج میں غامدی والے سٹائل میں بات کر رہا ہوں غامدی صاحب کا اثر تو میرے اوپر آہستہ آہستہ آ رہا ہے نا اس حوالے سے جو ان کی پوزیٹیو چیزیں ہیں یعنی غامدی صاحب کا اثر مصبت ہو رہا ہے آپ پر منفی نہیں ہو رہا یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرتد کی سزا کے بارے میں پوری امت مسلمہ سے الگ ہے قرآن و سنل کے بالکل منافی ہے مرتد کی سزا وہ قتل نہیں سمجھتے جبکہ قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے اس حوالے سے ہمارا ایک پورا کلپ بھی موجود ہے کہ غامدی صاحب کے طریقے پر آپ چل رہے ہیں اور کون کون سا طریقہ آپ نے غلط اختیار کیا وہاں میں نے حدیث کا حوالہ دے کر یہ بات ثابت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو تو آپ نے غامدی صاحب کی بات مان لی حدیث کو چھوڑ دیا کیا اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنے والا واجب القتل ہے بہت مشکل سوال ہے اس پہ آپ غامدی صاحب کو سننے یہ مصبت اثر ہوا ہے یا منفی اثر ہوا ہے مرزا صاحب آپ پر اسی طرح گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے پوری امت سے آپ کٹ گئے غامدی صاحب کے پیچھے چل کے غامدی صاحب کے استاد یا ان کے ساتھی وہ جو وحید الدین خان صاحب ہے انڈیا کے منکر حدیث صاحب ان کی کتاب آپ نے کہا کہ لوگوں کو آپ یہ کتاب پڑھو جی میں نے اتنی دفعہ پڑھی ہے میں تو جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو وحید الدین خان صاحب کا یا جعوید غامدی صاحب کا گستاخ رسول کی سزا کے بارے میں جو موقف ہے ساری امت کو معلوم ہے وہ موقف گمرائی پر مبنی ہے قرآن و سنت کے سرہ سر خلاف ہے ان کے نزدیک گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے آپ پہلے کہتے تھے کہ گستاخ رسول سب سے بڑا فساد ہے اور سب سے بڑی دہشت گردی اس کی سزا قتل ہونی چاہیے اس پر ہمارا پورا کلپ موجود ہے کہ مرزا انجینئر صاحب نے اللہ کا فتوہ کس کے کہنے پر عد کر دیا آپ پہلے کہتے تھے کہ گستاخ رسول کا قتل اللہ کا فتوہ ہے گستاخ رسول کی جو سزا ہے مسلمانوں کے نزدیک قتل تو یہ آیت محاربہ یعنی سورت المائدہ کی آیت نمبر تیتیس کے تحت ہے کہ جو لوگ بھی فساد فی الارد کرتے ہیں جس کو آج موڈرن لینگویج میں ٹیررنزم یا دہشت گردی کہا جا رہے ہیں فساد فی الارد یہ ہی ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کا فتوہ ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر تیتیس میں تو گستاخ رسول بھی بسیکلی فساد فی الارد کرنے والا ہی ہوتا ہے پھر آپ نے جوید عمر غامدی صاحب اور وحید الدین خان صاحب کے کہنے پہ اللہ کے فتوے کو رادکار دیا انڈیا کے ایک سکولر ہے امین احسن اسلائی صاحب کے شاگرد ہیں وحید الدین خان صاحب عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر جوید عمر غامدی صاحب کے بھی استاد ہے انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں تو اس کونٹیکس میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی شاتم رسول کی سزا علامہ وحید الدین خان صاحب کی یقین جانے کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹیو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ پکڑتے ہیں بہت زبردست کتاب ہے تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا ہے میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مزاق کی ہے یہ کونسی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا گلی گلی قتل عام ہوگا کہ اس طرح گلی گستا ہے رسول ابن تیمیہ کا تو موقع وہ اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاق واجب القتل ہیں تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار یہ تھا اس کا مطلب ہے آج دعوت کا موقع ہمارے پاس موجود ہے اس کو ویل کریں اور اگر آپ اسلام کی یہ پیکچر پیش کریں گے جو امام نتیمیہ نے سارم المسلول علا شاتم رسول میں پیش کی ہے تو معذرت کے ساتھ یہ پیکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے عبداللہ بن عبی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا یہ مصبت اثر ہوا یا منفی ہوا ہے مرزا صاحب پھر انکار حدیث آپ میں آ گیا آپ نے بغیر وجہ کے بغیر کسی سباب کے حدیث کا انکار کر دیا پہلے آپ نے اپنے پمفلٹ میں اس کو صحیح حدیث کہہ کر لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لئے دعا کی کہ اللہ ان کو حادی اور مہادی بنا دے تو آپ نے اس صحیح حدیث کو جو آپ نے خود صحیح لکھا تھا اس کو آپ نے رد کیا بعد میں بغیر کسی دلیل کے اس کی سند میں کون راوی ضعیف ہے کوئی تدلیس ہے کوئی ارسال ہے کوئی انکتاہ ہے کیا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں ہے کوئی دلیل دیئے بغیر آپ نے اس حدیث کو رد کر دیا دو اماموں پر آپ نے جھوٹ بول دیا کہ ان دو اماموں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اس حدیث کو جالی کہا ہے لہٰذا میں بھی اس کو جالی کہتا ہوں آپ پر مصبت اثر ہوا ہے جو ادامر قامدی صاحب کا یا منفی اثر ہوا مرزا صاحب اسی طرح آپ نے کہا کہ قادیانی نے غلام احمد قادیانی دجال نے اپنے آپ کو سراحتاں کہیں بھی نبی نہیں کہا یہ آپ نے بولا کہ غلام احمد قادیانی نے سراحتاں اپنے آپ کو اپنی کسی کتاب میں کسی تحریر میں نبی نہیں کہا دیکھیں اس کے اوپر غامدی صاحب نے کافی ورکنگ کی ہے آپ ان کی یوٹیوب کے اوپر یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے ان کا بھی موقف یہی ہے کہ اس سے کوئی صحیح سنت سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے خود کہیں پہ تاوے نبوت کیا ہو اور یہ جوید احمد غامدی صاحب کا موقف ہے باقی تو سارے کے سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعوے دار تھا نبوت کا دعوے دار ہونے کی وجہ سے وہ مرتد تھا اور وہ اللہ رسول کا باغی تھا لہٰذا وہ بھی کافر تھا وہ بھی مرتد تھا اور اس کے پاننے والے بھی مرتد اور کافر ہیں یہ سارے مسلمانوں کا موقف ہے غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا اس کے ماننے والوں کو کافر نہیں قرار دیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ ان کو کافر کہنا درست نہیں ہے اور ان کا یہ موقف ہے کہ غلام عامد قادیانی نے صراحتاں کہیں لیا اپنے آپ کو نبی نہیں کہا اور آپ نے بھی وہی موقف اپنا لیا امت مسلمہ سے آپ کٹ گئے ابھی آپ کہتے ہیں کہ آپ پر جعوید عامد غامدی صاحب کا مصبت اثر ہو رہا ہے اسی طرح میوزک کے بارے میں آپ کا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب کا موقف ہے ساری عمد کو معلوم ہے کہ میوزک کے بارے میں غامدی صاحب کا کیا موقف ہے علماء نے ان کے رات پر کتابیں میں لکھیں شیخ ارشاد الحقاصری حافظہ اللہ تعالی کی کتاب بھی ہے غامدی صاحب کے رات پر میوزک کے حوالے سے ہی موسیقی کے حوالے سے موسیقی اور اسلام اس کا نام تو آپ نے غامدی صاحب کا موقف ہمنایا اس معاملے میں میوزک کے بارے میں آپ کہتے ہیں ابھی آپ نے بڑا گول مول بات کو اور نئی کوشش کی حالانکہ آپ کا موقف وہی ہے جو غامدی صاحب والا ہے آپ نے کہا کہ موسیقی کے بارے میں میرا موقف دھیلا ہے میں سکوت کرتا ہوں موسیقی کے بارے میں میرا موقف دھیلا ہے اس لیے میں سکوت اختیار کروں واہ اگر کوئی حدیث کے کہنے پہ اگر امت کے اجماع کے کہنے پہ سکوت کرے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی انکار حدیث ہے کسی حدیث کو بیان نہ کرنا بھی انکار حدیث ہے تو یہاں آپ اپنا موقف کیوں نہیں بیان کرے یہ سکوت آپ کے پاس کہاں سے آ گیا یہ کہاں سے دلیل بن گیا آپ کے لئے کہ سکوت اختیار کرنا بھی جائز ہے جو حق ہے وہ لوگوں کے سامنے بتائیں کھلکے بتائیں کہ میوزک سنو سنو جناب آپ نے کہا کہ آپ غامدی صاحب والا موقف سنیں آپ غامدی صاحب والا موقف سنیں میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا میں اس میں صرف کیونگا کہ آپ غامدی صاحب کا جو موقف آنا میوزک کے بارے میں وہ دیکھ لیں میں ٹھیک غلط نہیں کہہ رہا آپ دیکھ لیں کہتے ہیں نہ میں غامدی کو ٹھیک کہہ رہا ہوں موسیقی کو جائز کہنے میں نہ میں غلط کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں غامدی صاحب کا موقف آپ دیکھ لیں لوگوں کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ غامدی صاحب کا موقف کو آپ دیکھیں اور خود کہہ رہے ہیں کہ میرا موقف ڈھیلا ہے ڈھیلا ہونے کا کیا مطلب ہے آپ موسیق کو جائز سمجھتے ہیں اور یہ مصبت تبدیلی ہے یا منفی تبدیلی ہے مرزا صاحب یعنی پوری امت ایک طرف کھڑی ہے اور آپ دوسری طرف آ دیں اگر امت میں کسی نے پہلے کسی عالم نے کہا بھی ہے تو ساری امت نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ بات غلط ہے اور آپ نے غامدی صاحب سے وہ موقف لے لیا اور کہا کہ میرا موقف ڈھیلا ہوگی میوزک کے بارے میں یہ مصبت اثر ہے غامدی صاحب کا یا منفی اثر ہے تو یہ شیطانی وسوسہ ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پر مصبت اثر ہو رہا ہے غامدی صاحب کا میں پہلے یہ کہہ چکا ہوں اب باتیں کھل رہی ہیں آہستہ آہستہ غامدی صاحب کی پیرویہ آپ کن کن معاملات میں کر رہے ہیں لیکن میں بہت عرصہ پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ آپ غامدی صاحب کی ڈگر پر چلنا شروع کر دیا ہے اور آہستہ آہستہ انکار حدیث کی طرف آپ جا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پورے غامدی بن جائیں گے آپ اللہ تبارک وطلہ آپ کو ہدایت دے ہماری تمنہ ہماری دعا یہی ہے کہ آپ ہدایت کی طرف لوٹ آیں